ہلو دوستو میرا نام مان سنگھ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دے رہے ایم کے بلوک تو دوستو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ کا پریوار بلکل ٹھیک ٹھیک ہوگا دوستو میں ہر روج ایک نئے دیش کی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالتا ہوں مقصد میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر دیش کی ویڈیو ملے اس دیش میں کیسے آپ ورک پرمیٹ پر جا سکتے ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں ویڈیو پروسیس کیسے ہوتا ہے جاوب سیکٹر کیا کیا ہے جو ہمارے انڈیا کے انجینئر ڈپلوما جنہوں نے کیا ہے وہ ورکر جنہوں نے اچھا ایکسپریرینس لیا ہے ان کو انڈیا میں رہ کر گروت نہیں مل باتی ہے تو وہ لوگ جانا چاہتے ہیں فوران گنٹری میں مگر ان کے جوان کے اوپر جو فیمس گنٹری ہیں جو آلیڈی نام ہم لیتے رہتے ہیں جیسے کنیڈا ہو گیا امریکہ ہو گیا یوکے ہو گیا یا نیو جی لینڈ ہو گیا یا ڈوائی یا ہور کچھ ایسی کنٹری ہیں جن کے نام اکثر لیے جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے وہ کسی نہ کسی کا سہارا لیتے ہیں یا پھر خود اپلائی کرتے ہیں مگر ان کنٹریوں میں ہر ایک ورکر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر جوب کا جو کمپیٹیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ورکر کو کام نہیں ملتا ہے کچھ ہی چنے ہوئے ورکروں کو کام ملتا ہے کمپیٹیشن ہونے کے باوجود تو کچھ ورکر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اچھی ایجیوکیشن کی ہے اچھا ایکسپیرینس لیا ہے وہ میرے لیشٹ میں آ جاتے ہیں ان کو جلدی بلاتے ہیں باقی جو ورکر جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہے دو تین سال کا ایکسپیرینس بھی ہے تو وہ ورکر وہاں نہیں جا پاتے ہیں تو دوستو مقصد میرا یہی تھا کہ میں ہر ایک ورکر کو جو کی فورن کنٹری میں جا کے کام کرنا جاتا ہے میں ورلڈ کی وہ وہ کنٹری ہیں اس کو بتاؤں کہ جس سے وہ وہاں جا کر بھی کام کر سکتا ہے وہاں پر جوبز کے جو کمپیٹیشن ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں وہاں پر جا کر وہ آرام سے کام کر سکتا ہے ویجا اپلائی کر کے جا سکتا ہے جوب سیکٹر میں نوکری لے سکتا ہے تو دوستو میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے لاش تک ضرور دیکھا کرو تب ہی آپ لوگوں کو پتہ لگ پائے گا جس دیش کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس دیش میں ہم کیسے جا سکتے کیسے کام کر سکتے کلچر کیا ہے کون کون سے دھرم کے لوگ وہاں رہتے ہیں وہاں پر جا کر کیا میں اچھی طرح کام کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھنا کہ جگر ویڈیو آپ نے دیکھ رہی شروع کر دی تو من ملانا کی میں اس کو لاش تک دیکھوں اور لاش تک دیکھنے کے بعد جب آپ جب اس ویڈیو سمافت کرو گے تو آپ لوگوں کو پورا کمفیڈنس ہوگا کہ میں اس ویڈیو سے کافی کچھ سکھا ہوں اور میں کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس دیش میں کیسے جانا ہے ہمارے کئی جو سسکرائبر بھائی ہیں یا لون سسکرائبر بھائی ہیں وہ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتی ہیں وہ ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے عادی ادھوری جانکاری کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتہ لگ پتا کہ وہ لوگ کیسے جائیں اس دیش کے اندر کونسا جاب سیکٹر ہے تو دوستو یہی مقصد ہے میرا کہ آپ لوگوں کو میں ویڈیو بنا کر دوں چاہے وہ دس منٹ کی ہے بارہ منٹ کی ہے پندرہ منٹ کی ہے یا بیس منٹ کی ہے مگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ لوگوں کو پتہ لگ پائے گا دوستو بنے رہی ہیں میرے چینل کے ساتھ چینل کو سسکرائب جرور کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو جرور پریس کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمینٹ باکس میں کمینٹ جرور لکھا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو کوئی نئے دیش کی ویڈیو چاہیے آپ جرور کمینٹ باکس میں لکھی ہے میرے کو لگے گا کہ اس دیش کی ویڈیو بنانے چاہیے تو میں جرور بنانے کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے لے کر آوں گا تو دوستو جس دیش کی میں آج بات کروں گا آپ لوگوں سے اس دیش کا نام ہے ترکی ترکی ایک تورس پلیس سٹیڈی اور ورکنگ کے لیے بلکل سیف کنٹری ہے اس کو ری پبلک آف ترکی بھی بولا جاتا ہے میڈل اسٹ کی کنٹری ہے یہ اور یہ ساؤت اسٹ یورپ میں تین پرسنٹ آتی ہے اور ویسٹن ایسیا میں نائنٹی سیون پرسنٹ آتی ہے ان کے ستانویں پرسنٹ ویسٹن ایسیا میں آتی ہے کیپیٹل اس کی ہے انکارہ ترکی کی سب سے بڑی سیٹی ہے اس کا نام ہے اسٹانبول اور جو اس کی آفیشل لینگوجہ ہے وہ ہے ترکیش انگلیس تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ میں ہر ایک کنٹری میں بولی جاتی ہے کیونکہ انٹرنیکشنل باشا ہے ترکی کے اندر اسلام دھرم اور خور بھی کافی دھرم کے لوگ رہتے ہیں مگر میکسیم سب سے جارے جنسا کیا جس کی ہے وہ ہے اسلام دھرم کی اور جو اس کے نیئر بائی کنٹری ہیں جو اس کی پروپسی کنٹری ہیں وہ ہے گریز بلگیریہ بلیک سی جورجیا ارمانیا اجربائی جان ایران ایراک سیریا اور بھی چھوٹی موٹی کنٹری ہیں اب گوگل کے میپ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹری جو ہے ورکنگ سٹوڈنٹس اور ٹورسٹ کے لیے بہت سیف کنٹری ہے جو اس کنٹری کی کرنسی ہے وہ اس کا نام ہے ترکیس لیرا اور اس کی جو قیمت آج ہندوستان میں ہے وہ نور پیسے لے کے دس رپے کے بیج میں ویرییشن کرتی رہتی ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے شیر مارکنگ کے اوپر ابھی بات کریں گے ترکیے کے ایکانومی اور جوب سیکٹر کی میں پہلے بات کروں گا ایکانومی کی بھی جو اس کی ایکانومی گروت کرتی ہے وہ کون سا سیکٹر ہیں وہ ہے ٹوریزم سیکٹر انفراتیکچر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اس پر جو مین ترکی کے جو ایکانومی جس پر گروت کرتی ہے یہ تین سیکٹر ہیں ابھی بات کرتا ہوں جوب سیکٹر کی بھی وہاں پر جوب سیکٹر کون کون سا سب سے پہلے بات کروں گا اگری کرچر کی اگری کرچر وہاں پر ہے اچھا اگری کرچر ہے اچھی کھیتی ہوتی ہے ترکی کے اندر جو جس چیز کی کھیتی ہوتی ہے وہ ہے گریپس پرکشن مین کی انگور بہت ہوتی ہے وہاں پر اس کے بارے آلی آئل پرکشن آلی آئل کے جو بیج کھیتی جو ہوتی ہے وہاں پر ترکی میں بہت ہوتی ہے ابھی بات کریں گے انڈسٹریل سیکٹر کی جس میں ہیں کنجومر الیکٹرونکس اینڈ ہوم امپلائز ٹیکسائل اینڈ کلوثنگ موٹر ویکل اینڈ آٹو موبائل پرڈکٹس سٹیل ایرن انڈسٹری سائنس اینڈ ٹیکنولوجی یہ ہے انڈسٹریل سیکٹر کے جو جوب سیکٹر کے اندر جو انڈسٹری آتی ہیں وہ ہے آگے ہے کسٹرکشن اینڈ کانٹرکٹ سیکٹر اس کے بعد ہے سربیس سیکٹر جو سربیس سیکٹر میں آتے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کومنیکیشن ٹورجم اور فینیشل سیکٹر آگے ہے جوب ان لارج کمپنیز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نیچرل سورس نیچرل سورس میں کیا کیا آتا ہے انرجی پٹرولیم نیچرل گینس نیوکلیر انرجی جیو تھرمل انرجی انرجی سیکیورٹی تو ابھی بات کریں گے ترکی میں انڈ دمان انڈ انڈ جوب آپ لوگوں کیسے پتہ لگے اس کے لئے دو سورس ایک سورس ہے آپ گوگل پر ہمیشہ چیک کرتے رہے کی ترکی میں کون کون سیکٹر میں انڈ دمان جوب ہے دوسرا ہے آپ ان کے جوب پٹر پر جا کے سرچ کر سکتے جو ترکی ملتی ہے نیچے ان کا میل آئیڈ ہوگا کمپنی کا یا امپلیر کا آپ اس کی میل آئیڈ پر اپنا رجوم یا سی وی کو سینڈ کر دیں جیسے کمپنی آپ کے رجوم اور سی وی پر سٹڈی کرتی ہے مینی کی دیکھتی ہے پڑھتی ہے آپ آپ دیکھتی ہے وہ آپ سے کون ٹکٹ چاہے تو آپ سے انٹرگو بھی لے سکتی ہے آن لائن اس کے لئے وہ سکائی پی کار سکتی ہے ورس پی بھی کار سکتی لنک بھی دیں اس کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ سکائی پی بھی کر سکتی ہے نہیں بھی کر سکتی ہے اور ان کمپنی وں آفیشل ویجا سٹوڈنٹ ویجا ورک ویجا پور بھی کافی ویجی ہیں جو ان کی ویجا پی ہیں مگر ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے ورک ویجا کے اوپر ہم ورک ویجا پر جانا ہے ورک ویجا ہم لوگوں کیسے ملے اگر آپ جو مل جاتے ترکی میں اس ویجا پی ویجا پی اپنی کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو جو جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ ترکی کی ویب سائٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ سے فورم بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے پھر آپ لوگ جتنے بھی ڈاکومنٹ چاہیے ان کو چیک کریں ان کو چیک جانے کے پاس آپ اپنی ڈاکومنٹ سمٹ کیجئے آپ کی ڈاکومنٹ وہا پر چیک کرنے کے پیت پھر آپ لوگوں کو ڈیٹ دی جائے گی ترکی کی ان ٹرورو کے لیے وہ آپ کی جو ان ٹرورو ہے وہ دس دن کے اندر اندر کنیکٹ ہو جائے گی جو آپ کا امپلئر یا آپ کی جو کمپنی ترکی جس نے آپ کو جو آپ کیا ہے وہ آپ کا جو ورک ویجا اپلائی کرنے کے دس دن کے بعد وہ آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرے گی اس ان ٹروری میں تو ٹھیک رہا نہیں تو یہ پرسیس ہوتا ہے ورک ویجا اور ورک پرمٹ لینے کیونکہ آپ کے پاس دونوں بہت جوری ورک ویجا آپ یہاں سے فرائی کرتے جا سکتے ہیں ترکی میں اور وہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کو چاہیئے ورک پرمی جا یہ جروری ہے اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ ایک سال تک ہوتی ہے اس کے بعد ایک سال ہوتی دی ہے میں جتنے بھی لنک ہیں آپ کو ڈسکپشن بوکس میں ڈال دوں گا وہاں پر ٹرکی امیسی کا بھی لنک ملے گا اور آپ لوگ سٹیڈی کرنا چاہتے ہوں تو جو پورٹل کے بھی لنک مل جائیں گے میرے ڈسکپشن کی میں آپ لوگو کو ترکی کے بارے بتاؤ کہ وہاں پر آپ کون کون سے job سیکٹر کون 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 سے in ڈمان جو کیسے ویڈیو کیسے آپ جا سکتے ہیں تو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگو کسی لگی میرے کمینٹ باکس میں بتانا چینل موسیقی